بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نام زشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمک امید ہے آپ کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور بہت زیادہ دیروں خوشی آپ نے اکٹھے کی ہوں گی آپ نے اپنے گھر والوں نے اور خوب گوشت کھایا ہوگا تو میں آج کی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گردم کے ریٹس کے بارے میں کیونکہ چھوٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور جو مارکیٹیں ہیں وہ تقریباً اوپن ہو چکی ہیں جو یہ آج میں آپ کو ریٹ بتاؤں گردم کے آج کے تاظرین ریٹس کیا ہیں اور یہ جو ہفتہ اب شروع ہو چکا ہے یہ کتنا ایک انقلاب بھرپا کرے گا کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ گردم کے جو ریٹس ہے وہ عید سے دس دن پہلے کافی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں جیسے عید کی تین چار دن رہ کے تھے تو ریٹس جو تھے وہ بجائے جو سو پچاس کے ساتھ جو اوپر جا رہے تھے وہ دس بیس تیز کر کے یا چاہے پچاس سو روپے کی تھوڑی بہت ہی صرف تیزی اس میں نظر آ رہی تھی تو اس کے بڑی وجہ عید کی چھٹیاں تھیں جس کی وجہ سے جو مارکیٹ تھی وہ زیادہ اوپر نہ جا سکی تو کافی دوستوں کا میری بھی یہی رائی تھی کہ عید تک جو ریٹ ہے وہ پانچ زرقراس کر جائے گی لیکن ہوا یہ کہ عید سے وہ پانچ زرقراس جو ہمارے جو مین پنجاب کی جو لکے ہیں کافی لکے وہاں پر جو ریٹ تھا وہ سنتالیس روپے تک لاس راہ تھا اس کی وجہ چھٹیوں کی تھی اب مارکیٹ اوپن اچھ کی ہے اب یہ جو ہفتہ ہے یہ اس دفعہ تیہ کرے گا کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں کتنی بہتری ہے کیونکہ اب مقابلہ اس ٹائم پہلے اگر ہم مکہی کی بات کریں تو مکہی کی صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم سٹاکیاں تیار بیٹھا ہوئے کسان نے بھی اپنی مکہی بیچنی ہے تو مکہی کے لیے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے البتہ جو ہماری گندم ہے گندم کے لیے جو یہ ہفتہ ہے یہ بہت زیادہ تیزی کا باعث بنے گا کیونکہ اس ٹائم جو چکی مالکان ہے انہوں نے اپنا سٹاک پورا کرنے کے لیے مل سے بھی پچاس روپے یا پچاتر روپے انہوں نے ریٹ بڑھا کر اپنی خریداری جو ہے وہ شروع کر دی ہے تاکہ ہم جلد اپنا جو سٹاک ہے وہ پورا کر سکیں بعد میں کوئی پتہ نہیں اس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آج کی جو تازتین صورتحار یہ ہے ہمارا اگر بات کریں فیصلہ باد اور لاہور کی یہاں پر جو ریٹ ہے وہ عید کے بعد سٹیبلی ہے یعنی آج کا جو ریٹ ہے یہاں پر چار ہزار پانس سے لے کے چار ہزار چھے سو روپے اور اگر آپ نے اپنی گندم ڈیو پر بیچنی ہے تو پھر آپ کو پچاس روپے ایکسٹر ریٹ لگے گا پندرہ دن پر اگر آپ نے ایک مینے بعد پیسے لینے ہے کافی فیصلہ باد میں ملز ایسی ہیں جو ڈیو پر پیمنٹ کر رہی ہیں جو یعنی کہ آپ اپنا مال بیچیں بروکر کے ذریعے اور آپ کو پیمنٹ وہ تیس دن بعد دیں گے تو آپ کو ریٹ اس کا سوڈ ڈیٹ سو روپے ایکسٹر مل جائے گا تو یہ صورتیال لہور اور فیصلہ باد کی باقی اگر پنجاب کے ہم دگر شہروں کی بات کریں تو وہاں پر اسلام آباد اور راول پنڈی جو ہیں کیونکہ پرمنٹ والا کام تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی جو ان کا ریٹ ایک برابر ہے پانچ ہزار سے لے کے پانچ ہزار ایکسٹر روپے جو ہماری کراچی کی جو پورٹ کاسم ہے وہاں پر یعنی کہ کراچی کا ریٹ ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو اس ٹائم جو ریٹ چل رہا ہے وہ پانچ ہزار سے اوپر چل رہا ہے تو باقی جو پنجاب کی دگر زلاج جو ہیں وہاں پر بھی معمولی سی ہی تیزی ہے تو تیزی تو اب آنے ہی ہے کیونکہ اب پہلہ ہفتہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو جو گندم کے ریٹس ہیں یہ اب اوپر تو ایک دفعہ جائیں گے لیکن ایک میں آپ کو اور بات دوں ایک دفعہ اس کا مندہ ضرور آئے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی لوگوں نے مکہی سٹارک کرنے کے لیے اپنا گندم کا جو سٹارک ہے وہ کلیر کرنا ہے جب وہ گندم بیچیں گے آپ زیری سے بات ہے گندم کی آپ ایک گاڑی بیچیں گے تو مکہی کے آپ دو گاڑیاں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا ڈیفرنس ہے گندم کے اور مکہی کریٹ میں تو کافی لوگوں کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے سٹارک کی ہوئی گندم وہ بیچنے کی بھی کوشش کریں گے تو جب وہ بیچیں گے تو مارکیٹ میں ہو سکتا ہے کہ معمولی مندہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن یہ ہم وقتن وقتن آپ کو ساتھ ساتھ جو ہیں اپگریڈ کرتے رہیں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے مارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ